اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی وریئر چینل سو دوستو آج ہم جس اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہاو ٹو اٹسٹ ڈپلوما اور ڈگری فار یو اے جوبز مینز آپ اپنا ڈپلوما اور ڈگری کو کیسے اٹسٹ کروا سکتے ہیں یو اے کی جوبز کے لیے اوکے لیٹس سٹارٹ سو ویوبر اینڈ لیسنرز اس ویڈیو کو پلیز کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو پورا طریقہ سمجھ میں آ سکیں سو دوستو یوٹیوب میں آپ کو ایسی کوئی بھی ویڈیو نہیں ملے گی جس میں پورا پروسس بتایا گیا ہو مینز ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی جس میں کمپلیٹ پروسس بتا جائے انٹل اپلائے سب بہت سی ایسی ویڈیو آپ کو ملیں گی جس میں پروسس تو بتایا گیا لیکن وہ کمپلیٹ پروسس نہیں ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو گرینٹیڈ ہنڈر پرسن گرینٹیڈ شدہ کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا اوکے سو فرس او فال ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوتی اپنا ڈپلما اور ڈگری کو اٹس کروانے کے لیے سو دوستو یو اے میں کوئی بھی اپلائی کرنے کے لیے آتا ہے یا جو آرڑی یو اے میں جوبز کر رہے ہیں اور وہ مزید اس سے بہتر جوبز چاہتے ہیں یا جو پاکستان سے جوب کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو فرس او فال ہیڈاوٹ ڈپلومہ اور ڈگری ان کو وہ ویسی جوبز نہیں ملتی اور نہ ہی ویسی سیلری پیکج ملتا ہے تو اچھا سیلری پیکج لینے کے لیے اور اچھی جوبز کے لیے آپ کا ڈپلومہ اور ڈگری اٹسٹیڈ ہونا چاہیے ان کے یو اے کی امبیسی سے سو میں آپ کو دو سیکشن میں ڈپلومہ اور ڈگری کو اٹس کرنے کے بارے میں کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا اوکے تو فرس سیکشن میں ڈی اے یعنی ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینیرنگ تھری ایئر کا جو ڈپلومہ پاکستان میں کروایا جاتا ہے الیکٹریکل میکینیکل ٹیلی کمیونکیشنز ڈپلومہ کو جو کہ اس ڈپلومے کی آؤٹ و کنٹری میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے چونکہ آؤٹ و کنٹری میں دوبائی شارجہ امان میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس ڈپلومے کی بیس پہ آپ اچھے پیکج پہ جواب کر سکتے ہیں اور بعض ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جن کے پاس ڈپلومہ تو ہے لیکن وہ اٹسٹیٹ نہیں ہیں اور ویڈاوڈ اٹسٹیٹ کی وجہ سے ان کو اچھا سیلری پیکج نہیں مل رہا سو دو سو اگر آپ کو ڈپلومہ اور ڈگری کی بیس پہ اچھے سیلری پیکج پہ اپلائی کرنا ہے اچھی جواب کے لیے تو آپ کا ڈپلومہ اور ڈگری مست بھی اٹسٹیٹ یا نی کی اٹسٹیٹ ہونا چاہیے اور فرس اوال ہم ڈسکس کریں گے ہمارا جو ڈپلومہ اس کو کیسے ہم اٹسٹ کروائیں گے تھری ائر کا جو ڈپلومہ اس کو اٹسٹ کروانے کے لیے فرس اوال آپ کو اس میں جو پی بی ٹی ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈگیشن اس کے آفیس میں جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے آپ اپنا جو ڈپلومہ کا سرٹیفیکیٹ ہے اس کو آپ اٹسٹ کروائیں گے کہ یہ آپ کا واقعی پنجاب بورڈ نے ایشو کروایا ہے کہ نہیں فرس اوال آپ اپنے پی بی ٹی ای پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈگیشن جو کہ لاہور میں واقع ہے وہاں جا کے اپنے ڈپلومہ ان کو دینا ہے اپنا جو ڈگری ہے اوریجنل پیپر اور وہ اس پیپر کو اٹسٹ کریں گے اور ساتھ میں اس کی فیس ہے آپ اگر آپ ارجنٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی 1550 یہ ارجنٹ ہے ون آور کے اندر اندر وہ اس کو اٹسٹ کر دیتے ہیں اگر آپ ارجنٹ نہیں کروانا چاہ رہے تو فیس اسے تھوڑی لیس ہو سکتی بی ٹی کے ہیڈ اوفیس میں اپنے ڈگری کو یعنی مینز ڈپلومے کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جائیں تو اپنا ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ڈ آئی ڈی کارڈ کی کوپی ساتھ میں لازم لے کے جائے گا اور یہ بیٹر ہے کہ وہ کافی اٹسٹیڈ ہونی چاہیے کسی بھی ایڈوکیٹ سے اور کسی بھی ایٹین پلس آفیسر سے جس کا ڈیزنگیشن ایٹین پلس ہو تو بیٹر ہے اچھا جی جب پی بی ٹی سے آپ اپنا ڈپلومے کو اٹسٹ کروا لیں گے اس کے بعد وہ پی بی ٹی آپ کی ڈپلومے کو ایک انویلپ میں پیک کر دے گا اور آپ کو بولے گا کہ آپ اس کو آئی بی سی سی انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے آفیس میں لے جائیں آپ نے وہ انویلپ پی بی ٹی کے آفیس میں سے لینا ہے اور آئی بی سی سی جو کہ لہور میں واقع ہے وہاں پہ چلے جانا اور ان کے آفیس میں اپروکسی میٹلی فائیو ہنڈرڈ فیس کو پی کر کے آئی بی سی سی سے اس ڈپلومے کو اٹسٹ کروانا ہے یہ ہے ہمارا دوسرا سٹیپ ٹھیک ہے اور آئی بی سی سی میں اٹسٹ کروانے کے بعد تھرڈ نمبر پہ یعنی کہ ہمارا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے ہمارا منیسری آف فارن آفیر یعنی لاہور میں منیسری آف فارن آفیر کا آفیس واقع ہے تیسرے سٹیپ میں ہم نے وہاں پہ جانا ہے وہاں سے سٹیپ لگوانی ہے وہ میں بھی ٹو ہنڈرڈ پلس اتنے رویز لیتے ہیں اس کو سیم لگانے کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آجے اس کو میں ایک مردبہ پھر دھوڑا دیتا ہوں فرس فال آپ نے جو ڈپلومہ والے ہیں وہ پی بی ٹی ای کے ہیڈ آفیس میں جائیں گے وہاں پہ اپنی ڈپلومے کو اٹسٹ کروانے کے وہاں پہ پندرہ سو روپے تقریباً لگتے ہیں ارجنٹ کے اس کے فوراں بعد آپ اپنے آئی بی سی سی کے آفیس میں جانے آئی بی سی سی کے آفیس میں اٹسٹ کروا کے کچھ فیز پی کر کے آئی بی سی سی کے آفیس میں اٹسٹ کروانے کے بعد تیسے نمبر پہ آپ نے جانا ہے منسٹری آف آرن آفسج جو کھلہور میں واقعہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا اٹسٹ کریں گے اور یہ تینوں ڈپارٹمنٹ آپ کے ڈپلومے کے بیچے اپنی اپنی سٹیمپس وغیرہ لگائیں گے اور کچھ سٹیکر وغیرہ سو دوستو پاکستان میں یو اے کی جو امبیسی ہے وہ صرف اسلام آباد میں واقع ہے اور آپ ڈیریکٹلی یو اے کی امبیسی میں اپنے ڈاکومنٹ کو اٹس نہیں کروا سکتے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ساشا انٹرنیشنل ساشا انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اسلام آباد میں ہی واقع ہے اور اس کی کوئی بھی برانچ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور یہ اسلام آباد میں ہی واقع ہے آپ ساشا کے ہیڈ آف اس میں جائیں گے ساشا انٹرنیشنل اور اس ڈپارٹمنٹ کا یہی کام ہے کہ وہ آپ سے پیپر پک کرے گا کچھ فیس لے گا اور یو اے ای کی امبیسی سے اس کو سٹیم کروالے گا اس کو اٹیس کروالے گا اچھا اب ساشا انٹرنیشنل سرویسز اس میں جانے سے پہلے ایک نوٹ ہے وہ یہ کہ آپ انٹرنیشنل پر ساشا انٹرنیشنل سرویسز کو سرچ کریں گے تو اس کی ویب سیٹ میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آ جائے گی اور آپ نے جو بھی اپنا پیپر اٹیسٹ کروانا ہے یو اے کی جابز کے لیے اگر آپ کے پاس دپلومہ ہے اگر آپ کے پاس بی ایسی انجنرنگ ہے اگر آپ کے پاس ایم ایسی انجنرنگ ہے یا کسی بھی ٹائپ کا دپلومہ ڈگری ہے جو کہ ان تینوں پروسس سے گزر چکے ہیں ان تینوں پروسس کے بعد آپ وہاں پہ انٹرنیشنل ساشا انٹرنیشنل جو سرویس ہے اس کے بعد آپ نے فائنلی وہاں سے اٹیسٹ کروانا ہے تو یو اے کی امبیسی سے اٹیسٹ کروانے کے لیے ہم ساشا انٹرنیشنل سرویسز سے ہیلپ لیتے ہیں اور جو یو اے کی امبیسی سے جو ایک پیپر اٹیسٹ ہوتا ہے اس کی فیس ابھی جو چل رہی ہے فائیو تھاؤزنڈ اینڈ سکس انڈرڈ ہے اور ٹو ہنڈڈ ساشا انٹرنیشنل سرویس کی اپنی فیس ہوتے ہیں مینز کہ فائیو تھاؤزنڈ اینڈ ایٹھ ہنڈڈ اپروکسی میٹلی سکس تھاؤزنڈ روپیز ایک ڈاکومنٹ کو اٹیسٹ کروانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اونلی فار یو اے پاکستان میں جو یو اے کی امبیسی ہے اگر آپ کے پاس دو ڈاکومنٹ ہے تو آپ کو ٹویل تھاؤزنڈ پے کرنا پڑیں گے اٹیسٹ کروانے کے لیے زیادہ تر لوگ یہی کوشش کرتے ہیں اور ان کو یہ کوشش کرنی بھی چاہیے کہ جو آپ کی لاسٹ والی ڈگری ہے اس کو ہی اٹیسٹ کروائیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بی ایسی انجیرنگ ہے اور آپ میٹرک سے لے کر انٹر میڈیئیٹ اور یہ سارے آپ ڈگریز کو اٹیسٹ کروائیں تو وہ آپ کے لیے بہت کارسلی پر جائے گا ہاں اگر آپ کی جو ڈپلومہ اور ڈگری ہے اس کے پہلے بارہ یا بعد کا جو بھی مینز پریویس ایم پریور کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو سپورٹنگ ڈاکومنٹ کہتے ہیں تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی آپ کو اٹیسٹ کروانا پڑے گا مینز اگر آپ کے پاس تین سال کا ڈپلومہ ہے تو آپ کو میٹرکی سندھ بھی ساتھ میں اٹیسٹ کروانے پڑے گی اگر آپ کے پاس بی ایسی انجینرنگ ہے تو آپ کو ساتھ میں انٹر کا جو سرٹیفیکیٹ ہے اس کو بھی اٹیسٹ کروانا پڑے گا مینز یہ آگے والا یا پیچھے والا کوئی بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے اس سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر اسمال ہوگا تو اس کو بھی آپ کو ساتھ میں اٹیسٹ کروانا پڑے گا تو دوستو جب آپ ساشا انٹرنیشنل سروس میں جائیں گے اپنے ڈپلومیٹ کو اٹیسٹ کروانے کے لیے تو ان کی ویب سیٹ میں جائیں اور آپ کو جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ جتنے بھی چاہیں ان کے ویب سیٹ میں کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہے ویڈ پرائیس کے ساتھ آپ کو سرج کر کے آپ پھر وہاں اسلام آباد جائیں اس کو اٹیسٹ کروانے کے لیے تو ویڈن ون ویک آپ کو وہ یوے کی امبیسی اس ڈاکومنٹ کو اٹیسٹ کر کے ریٹرن کر دیتی ہے اگر آپ کا ڈاکومنٹ پچھلے تین سٹیپس میں کلیر ہو اب یہ تو تھا ڈپلومہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اگر آپ کے پاس بی ایسی انجننگ کی ڈگری ہے تو آپ کیا کرنا پڑے گا اپنی بی ایسی الیکٹریکل الیکٹرانک کوئی بھی ڈگری ہے اس کو ایسی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اٹیسٹ کروانا پڑے گا اب وہاں کی کیا فیصل ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نالیج نہیں ہے آپ اس کو آن لائن مینز پتہ کر سکتے ہیں نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی ڈگری کو فرس اف آل ایسی سے اٹیسٹ کروائیں ایسی ایسی جو اٹیسٹ کر رہی گا آپ کی ڈگری then you go directly منیسری آف فاران آفیس اس کی سٹیمپ لگے گی then you can apply for UAE embassy اٹیسٹیشن سو یہ ایک پروسس ہے اگر آپ کے بس بی ایسی انجنرینگ ہے آپ ایسی سی میں اٹیسٹ کروائیں اس کے بعد آپ جائیں منیسری آف آران آفیس میں وہاں سے اٹیسٹ کروائیں پھر آپ ساشا انٹرنیشنل کی سروس کو یوز کر کے وہاں سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ڈپلومو ڈگری ابھی آپ کا پروسسس کمپلیٹ نہیں ہوا اب آپ نے پاکستان میں جو UAE کی امبیسی ہے وہاں سے اپنے ڈاکومنٹ کو اٹیسٹ کروا لیا ہے اب اس کے بعد اب آپ UAE میں آئیں گے دوبئی میں آئیں گے شارجہ یہ ریاستیں ہیں کہیں بھی آئیں گے تو وہاں پہ جو UAE کی امبیسی ہے یعنی UAE میں آ کے اب آپ کو وہ ڈاکومنٹ پھر سے دوبارہ اٹیسٹ کروانا پڑے گا یہ جتنا بھی میں نے پروسسس بتایا تھا یہ ہر ویڈیو میں مجھول ہوتا ہے نیکس اسے جو میں بتا رہا ہوں یہ ایکسرا پروسس ہے اور یہ لازم ہے میں جب آپ پاکستان سے UAE میں آوگے تو اگر اب شارجہ میں ہوں دوبئی میں ہوں اب اوزبی میں ہوں تو ہر جگہ میں اس کے امبیسیز مجود ہیں UAE کی امبیسی تو آپ اس امبیسی میں جا کے اپنا وہ ڈگری اور ڈپلومہ سمبیڈ کروا کے اور 300 درم پے کر کے آپ اس کو فائنل اٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو UAE میں آنے کے بعد UAE کی امبیسی میں پھر آپ کو اٹیسٹ کروانا پڑے گا 300 درم اس کی فیس ہوگی means پاکستانی 9000 سو آپ کو ایک پیپر کو اٹیسٹ کروانے کے لیے approximately 20,000 پلس روپیز چاہیے آپ کو اپنی ڈگری کو اٹیسٹ کروانے کے لیے سو یہ ایک سٹیپ ہے یہ پورا پروسس ہے اور یہ کمپلیٹ پروسس ہے اس کے بعد آپ کسی بھی UAE میں کسی بھی جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جو پیپر آپ دکھائیں گے وہ acceptable ہوگا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور اس کے بیس میں آپ کو اچھی بیسک سیللی میں جاب مل سکتی ہے دوستو میری پوری کوشش تھی کہ میں آڈیانس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پاؤں اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گلتی ہوگی مجھ سے تو اس کے لیے I'm very apologize so picture as a information کے طور پر میں نے ویڈیو میں دی ہوئی ہے picture دیکھئے picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی diploma degree کے back side میں ہر department کی stamp مجود ہے اس میں تینوں department کی ministry of foreign office ibcc اور اگر ڈپلوم مزید informative ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ please چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ کو بہت سانی اور سب سے پہلے مل سکے اگر یہ information اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ چینل کو like کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا